محصولات میں ریکارڈ اضافہ حکومت کی معاشی بہادیوں کی پولیسی کا آقاد جولائی میں ریکارڈ محصولات کی وصولی پر ایف بی آر کی کامشن عابل تاریخ ہیں محصولات کی وصولی اس وقت سے چار سو دس ارب روپے ہے جولائی میں یہ تک سے زیادہ نحصول ہے جو حدف سے بائیس تیسل زیادہ ہے وزیراعظم عمران فان کا ٹوپ ملک میں کرونا کی چوتھی لہر نے مزید پھیجی وقت پر کیسز کی شرعہ 8.46 سے تک پہنچ گئی 4950 سے زائد نئے کیسز ریپورٹ مزید 75% جان بہت گزرسہ 24 سنڈے کے دعوان 58,449 سے اس کے گئے علماء کرام کا محرم الحرام نے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے پر افتفاق کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز سندھ میں آج سے آج اگست تک لاکڈاؤن، مارکٹیں بن، کریانہ بیکی اور سبزی گوشت کی دکانیں شام 6 بجے تک پھلیں گی پرانسپورٹ بھی نہیں چلے گی تعلیمی سرگرمیہ موصل، دلہ بچہ گھروں سے نکلنے پر قابل دی باہر آنے والوں کے ویکسینیشن کارڈ چیک کیا جا رہے ہیں آئندہ ہفتے سے سرکاری زفاتر بھی بند ہوں گے ویکسین نہ لگوانے والوں کو اگست کے بعد تنخواہ نہیں ملے گی نئے ایکسپریس کی تعمیر سے اٹھکید رہنے والے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی رابلپنڈی چلد یونیورسٹیوں پر شہر بن گائے گا کوویٹ کے داران سانیٹری ورکرز کے فرما سکابلے تیسنگ ہے میونسپل کوپوریشن کے گیارہ سو چانیز ملازمین کو مستقل کریں گے لفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا تقریب کا خطاب افغانستان میں تالیبان اور افغان سیکیورٹی پورسز کے درمیان شہدید لڑائی تالیبان کی اہم شہروں اور قطبوں کی جانی پیش قدمی جاری قابل انتظام گانے تالیبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے فوج کو منظم کر لیا بڑے شہروں کی حفاظت کے لیے مسید فوجی جستے روانہ رات کے اخواست میں پورے ملک میں کرپیو کرنے پاہ یورپی کمیشن کا قرص عالمی برادری کی جانت سے بھارت کی مذہمت و ملامت کرنے کا ایک اور کھلا خودو ہے مقبولتا جمع کشنی میں حالات معمول پر ہونے کا مسلسل بھارتی پروپوگینڈا دیرسود اور ناکام ساوش گیا حقائچ سچائے کی گواہی ہیں کہ یہ حالات معمول پر ہونے کا بھارتی دھنگو سلا محض دنیا کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کی ناکام کوشش ہے ساجمان دفتر غاج اور مقبولتا جمع کشنی میں انسانی حقوق کی خلاف پورجیوں کے خلاف یورپی پارلمنٹ کی عرقان کے خط کا سرمکتا موسیقی 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 بھارتی پورسوی جیلوں کو کشمیزیوں سے بھرنے کے بجائے خبرستانوں کو آباد کرنے پر سرچی دے رہی ہے اکوانا متحدہ کشمیزیوں کے نسل کشی رکھوانے کے لیے اقتامات کرے موسیقی کرونا وارث کے خلاف بھارت کی شدت پسند حکومت کے ناکافی اقتامات ایک بات پھر ہمیں بیچ منجدار لے آئے ہیں دنڈر ویریل کے خلاف موڈی حکومت کے ناکافی اقتامات کے باعث انسان دوارہ وارث کے رہموں پر امپر ہے وفاقی وزیر اطلاع چوتری فوادنسان کا ٹوئیٹ بھارتی حکومت کی تنگین دا پروہی سے کرونا وارث کے کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافات گزرستہ چوبیس گنٹوں سے دوران اتاریخ ہزار سے زیادہ لائے کیسز مزید پانچ سو اٹھانوے افراد حناکتوں کی مضبورت آداز چار لاکھ تیس ہزار سے زیادہ ہو گئی کرونا کی بھارتی قسم دلٹا کے باعث چین میں کرونا پھر سے سر اٹھانے لگا نئی لہرد دارو لکومت بیجن کے علاوہ پانچ اور سوڑوں تک سل گئے دو سو افراد مطابق سے نیا وائرس پھارتی جلٹا وائرس سے ملتا ہے مہارین کی دستی ویبسینیشن مکمل کرے والے سیاہوں کو سعودی عرب میں داخلے کی جا جات مل گئے شدید بارشوں سینابی ریلوں اور لینڈ سلائڈی کے باعث چہرہ فراکرم رائکوٹ کھول سے گونر فارم تک پچیس مقامات پر بند شہرہ کا پچاس میلتر تک کا حصہ سیناب میں دہ گیا فراکرم ہائیٹے کو جلد از جلد کھولنے کے لیے کوششن جاری مسافر اور تیا چہرہ فراکرم کھول میں تک سفر سے پچیس مقامات کریں مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل آج سے منگل ترز وقتی اور بالائے پنجاب حیبر وقتوں کا اور کشمیر میں بارشوں کی پیشکوئی مونسون بارشیں وقت وقتی سے پندرہ ستمبر تک جاری رہے گی مونسون بارشیں وقت وقتی سے پندرہ ستمبر تک جاری رہے گی پنجاب میں ہنگامی سلوٹی حالت نمتنے کے لیے پاکستان اور بشنگیز کے درمیان ٹی ونٹی سیریز دوسرا میچ آج جیانا نکے رہا جائے گا میچ اس دکی اور آج آٹھ پہنے پی ٹی وی سپورٹ پر پر آہے راہ پاکستان کا جیانا نے چار گھنٹے سے میڈل آرڈر بلے باز آزم خال ست پر گیج لگنے کے بائیس رکھیں دوسرے اور سیچے ٹی ونٹی سے باہر ہو گئے دونوں پیموں کے درمیان سیریز کا پہلا میچ بارش کے بائیس رہی نکے رہا تھا اور ٹوکیو اولمکس میں میڈلز کی جنگ جاری میڈلز سیبر پر چین سریف پیڑیز دیز سلائی بارہ چاندی اور یارہ کانسی کتم پر جیپان ستران سونے چار چاندی اور ساتھ کانسی کتم پر کے ساتھ دوسرے ہمڈریکہ سولہ گولز ستران سلوہ بارہ برونس مرس کے ساتھ ٹیسرے نمبر پر ٹوکیو اولمکس سیکھ کی پی ٹی بی سپورٹس کا پراشتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاپسکنٹالویگی نیوز کے سامبات سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن بارہ بجے کا فبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین میں ہوں ہمامریک کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شپیق خان ہیٹ ٹائنگز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جرائی میں ریکارڈ محصولات کی وصولی پر ایف بی آر کی کابشیں قابلے تاریخ ہیں اپنی ٹویک میں انہوں نے کہا کہ محصولات کی وصولی سوچ چار سو دس ارب روپے ہے جو اس مدت کا سب سے زیادہ اور حدف سے بائیس پیسز زیادہ محصول ہے وزیراعظم نے کہا کہ محصولات میں ریکارڈ اضافہ پائیدار اقتصادی ترقی اور معیشت کی بہاری کے لئے حکومت کی پالیسیوں کا مظہر ہے نیشنل سمانیون آپریشن سینٹر نے کراچی میں کرونا کی صورتحال سے نگٹنے کے لئے جن حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کا فیصلہ کیا ہے ملک بھر میں کرونا کی شرح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور مصبت کیسز کی شرح آٹھ اشارہ چار شہ پیسز تک پہنچ گئی ہے کرونا وائرس کے مصید چار ہزار نو سو پچاس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں مصید پینست افراد جان کی بازی ہار گئے جس سے امباد کی مجموع تعداد بڑھ کر تیس ہزار تین سو اٹھاون ہو گئے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کے اٹھاون ہزار چاسہ اناسی ٹیسٹ کیے گئے کرونا وائرس کے نمٹنے کے لئے ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور اب تک مجموع طور پر دو کروڑ چھانوے لاکھ اٹھالیس ہزار پچھپن افراد لوگ ویکسین لگائی جا چکی ہے کرونا وائرس کی چوخی لہر سے بچنے کے لئے ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ ایسو پیس پر بھی سختی سے عمل درامت کی ضرورت ہے سندھ میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر سوبے میں نو روزو لاکڈاؤن لگا دیا گیا ہے سوبے میں تمام مارکیٹیں تعلیم ادارے اور سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ میں آج سے لاکڈاؤن کا نفاظ کر دیا گیا ہے اس لاکڈاؤن کا کن نو روز کیا گیا ہے سوبے میں تمام مارکیٹیں تعلیم ادارے اور سرکاری دفاتر بند رہیں گے سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی پیش نظر یہ لاکڈاؤن لگایا گیا ہے جس میں تمام مارکیٹیں تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر بند رکھے جائیں گے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سن میں کرونا بابا کے بڑھتے کیسز کے پیشے نظر آج لوگ ٹاؤن کا نفاظ کر دیا گیا ہے صبح کے تمام مارکیٹس اور تعلیمی ادارے خاص طور پر اور سرکاری دفاتر کو بند کر دیا گیا ہے سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کرونا کیسز کے بڑھنے کی وجہ سے یہ لوگ ٹاؤن لگایا گیا ہے ویقسینیشن بھی تیزی سے جاری ہے لیکن آج نو روز کے لیے یہ لوگ ٹاؤن لگا دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سن میں کرونا بابا کے بڑھتے کیسز کے باعث آج صوبے پھر میں نو روز کے لیے لوگ ٹاؤن کا نفاظ کر دیا گیا ہے ناظرین اسی حوالے سے مزید تقصیل جان لیتے ہیں کراچی سے ہمارے نماندے زمیر عباس نے ہمیں جوان کیا ہے زمیر عباس اپڈیٹ کیجئے گا سن میں جو کرونا کے کیسز جو بڑھ رہے تھے ان کی شرح بھی کافی تیزی سے بڑھ رہی تھی ہے چوتھی لہر میں تو اس میں سندھ حکومت نے کل جو ہے کرونا ٹاسپورٹ کا ایبلاس کیا اور اس نے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پورے سن میں نو روز کے لیے لاؤن حافظ کر دیا جائے گا یہ اس نے کیا گیا کیونکہ کرونا کے کیسز جو ہیں وہ کافی تیزی سے بڑھ رہتے اور سندھ کے حضرت اللہ صحیح برادہ علی شاہ نے پہلے ہی یہ خبردار کیا تھا کہ ایب کے دنوں میں کرونا کی کیسز بڑھنے کا خطشہ ہے جس کے باعث یہ اقدامات کیے گئے ہیں اور آج یہ پہلا روز ہے اور تقریبا پورے کراچی میں اختلف جگہوں پر قلیس کی جانب سے ناکابندی کی گئی ہے کہ جو بھی غیر ضروری لی لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ان کو گھروں کو واپس بھیجا جا رہا ہے یا پھر جو ایسینشن سروریسز کے لوگ ہیں اپنے دفاتر کو جا رہے ہیں ان کے لیے جو ایس او پیز رکھی گئی ہیں ان کو پروپر مونیٹر کیا جا رہا ہے کہ ماس پہنے ہوئے ہیں یا نہیں پلین رائڈنگ جو کہ ڈبل سوار یہاں پہ بند ہے یہاں پہ لوگوں کو اتارا جا رہا ہے بائک سے تاکہ جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل درامت کیا جاتا کہ گراچی میں جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی بند ہے نہ صرف لوکل ٹرانسپورٹ بلکہ انٹر سٹی اور انٹر پروینشن ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی گئی ہے صفحہ فارمیسی کے تمام شاپ جو ہیں خاص کا اچھے خردنوچ کی دکانیں جو صبح چھے بجے سے شام چھے بجے تک کھلی رہیں گی باقی تمام دکانیں جو اور مارکٹیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں جو تعلیم ادارے ہیں وہ بھی تمام بند کر دی گئی ہیں نو روز کے دوران جن بھی تعلیم اداروں میں امتیانات شیڈیور تھے ان کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے یہ سارے فیصلے اس لیے کیے گئے تھے کیونکہ کرونا کی جو شرعہ سندھ میں وہ تیرہ فیصد تک جا پہنچی تھی اور صرف کراچی میں تئیس فیصد افراد جو ہیں جو تئیس فیصد لوگ ہیں وہ کرونا کے شکار ہو رہے تھے تو اس وجہ سے سندھ حکومت تو یہ اقدامات کرنے پڑے تاکہ لوگوں کی جان و مالوں کو تاپس فرام کیا جا سکے اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر جو لوگ روڈ سے آ رہے ہیں کسی بھی ضرورت کی وجہ سے کسی بھی کام کی وجہ سے امرجنسی کی وجہ سے ان کے پاس ویکسینیشن کا سرٹیفیکٹ ہونا لازمی ہے تاکہ وہ شو کر سکے کہ وہ ویکسینیٹڈ ہیں اور اس کے ساتھ سب ویکسینیشن کا جو پروسیجر وہ بھی تیز کیا گیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن لگوا سکیں جی جی تمہیر یہ بتائی رہا ہے کہ لوگوں کا کیا ردی عمل سامنے آیا ہے وہ ڈیلٹا ویڈینٹ کلاتا ہے اور ڈیلٹا ویڈینٹ نے انڈیا میں بہت زیادہ تباہی بچائی ہے اس کے بارے میں ہم رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں اور پوری دنیا نے دیکھا بھی ہے تو یہ بہت خطرناک لہر ہے اس حوالے سے یہ دماغ کافی خوشائن کرا دیے جا رہے ہیں کچھ حلقوں کی طرح سے کام کچھ لوگ جو اس کو بہت اگزجوریشن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی ابھی تے کیسز بڑھ نہیں رہتے لیکن اس طرح کے لاؤکڈون کرنے سے جو لوگ کی جو موشی صورتحال ہے اسے کافی اثر ہوگا اور کافی پریشانی کا سامنک کرنے پڑے گا اور اگر لاؤکڈون کرنا ہی تھا تو ایک دو دن کی مولد دیتے تاکہ لوگ جو کہیں بھی پھٹے ہوئے ہیں دوسرے شہروں میں ہیں یا دوسری جگہوں پر ان کے کام کچھ رہتے ہیں وہ مکمل کر لکھنے تو ایزی ہو جاتا یہ بھی شکیات ان کو ہے کہ جب پبلک ٹرانسورٹ بند کر دی گئی ہے تو کرونا ویکسینیشن سینٹر کی طرف وہ کیسے جا سکیں گے تو اس طریقے کی چیزوں کی وجہ سے کافی لوگ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں اور کیونکہ آل افرسلن لاؤکڈون لگا ہے تو روڈز میں جناکہ بندی کی گئی ہے اس کی وجہ سے ٹرافک بھی کافی جیم اور نظر آیا ہے ہمیں حجر زمیر یہ بتائے گا کہ یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا گیا ہے نور آس کا مکمل لوگ ڈاؤن لگانے کے لیے کیا ڈلٹا ویرینٹ کا کوئی کیس سامنے آیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کے بتائے گا کہ وہاں پر ہسپتالوں کی کیا سیچوئیشن ہے جی بلکل میں نے جسے آپ کو بتایا کہ جو شرعہ ریکارڈ کی گئی ہے کل جو گدشتہ روز میٹنگ ہوئی ہے کرونا ویکس ٹرانسورٹ کی اس میں بتایا گیا ہے کہ پورے سندھ میں کرونا بڑھنے کی جو شرعہ ہے وہ تیرا فیصد ہو چکی ہے اور صرف کراچی میں جو ہے وہ تیس فیصد شرعہ جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے یہ بہت زیادہ شرعہ ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے لیے اور اس کو کنڈین کرنے کے لیے بہت ضروری تھا یہ اگزامات کرنا کیونکہ تقریباً پیشے تیس دنوں میں چار سو انتر افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں ایک ہزار ایک سو بیانوے افراد جو ہیں اس پر تشریش نکھ حالت میں جو انہوں نے تقریباً چار سو کی قریب وینڈ پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً چار ہزار لوگ جو ہیں وہ اسے متاثر ہیں جو کہ ہسپیٹرلائز ہو چکے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہسپتالوں کی اوپر بھی کافی پریشر ہے اور یہاں پر ہسپتالوں کی اوپر بوجھ بڑھ گیا ہے بہت شکریہ زمیر عباس آپ ہمیں سندھ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے جہاں کرونا بابا کے پیش نظر آج نو روز کے لیے لوگ ڈاؤن کا نفاس کر دیا کیا ہے وہ آپ نے خصوصی قابر پختون کا کامران بندش اس پر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آئی آر کو دکھاتے ہیں ہمیں جب میں آیا لاست یئر تو ہم نے دیکھا بہت بڑے چیلنجز اس سیکٹر کو فیس کرنا پڑ رہے تھے اس میں افکورس سب سے بڑا جو ہمیں چیلنجز سامنے آیا تھا وہ تو ریسورسز کا تھا ہمارا غریب شعوبہ ہے اور پھر اس میں ساتھ ہی ساتھ اور بھی کنسٹرینٹز تھے تو اس وجہ سے ہم نے چیلنجز کو ایکسٹر کیا اور میں اس میں شکریہ دا کرتا ہوں یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے یا آپ سب لوگ آپ نے جتنا زبردست طریقے سے میڈم میرے ساتھ کری ہے انہوں نے بڑا اسیس کیا مجھے اور اب ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کے ہائر ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کے جتنے کالجز ہیں جتنی یونیورسٹیاں ہیں وہ الحمدللہ اب ٹریک پر ہیں لیڈرشپ وائس بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی جو کانٹریبیوشن ہے وہ بھی ملٹی فورڈ الحمدللہ انکریز کر گئی ہے اور میں پرسنلی شکریہ دا کرتا ہوں نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایڈکیشن کی کہ انہوں نے ہماری ٹیچرز کی کیپیسٹی بیلڈنگ میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا ہمیں جو اف کورس ایک ایک سسٹم جو چل رہا تھا اس میں ایمپرویمنٹ لانے کی ضرورت رہی ہمیشہ تو ہمارے تین سو سے زیادہ کالجز جس میں آپ سب لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہمیں لگا کہ اور مجھے ابھی بھی یہ یقین ہے پورا یقین ہے پورا یقین ہے کہ کالجز اب ورڈ وائٹ اور پھر سپیشلی خیبر پختونخواہ کے کالجز وہ منی یونیورسٹی منی یونیورسٹی کا کردار ادا کرے بی ایس پروگرامز ہوئے یا ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز ہوئے جو بھی ہائر ایڈیوٹیشن کمیشن کی جو پولیسی آئی میں فخریہ کہتا ہوں کہ پختونخواہ کے کالجز نے سب سے پہلے اس کو اٹاپ کیا ہمیں اتنا بڑا پرانزیشن لے کر آنا کالجز میں اس میں یہ ایمپوسیبل تھا آپ لوگوں کی کانٹریبیشن کے علاوہ آپ نے جتنا زبردست طریقے سے کام کیا مجھے آج بھی ایک میڈیا والے پوچھ رہے تھے پرسو بھی ایک ٹاک شو میں میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کالجز میں جو بی ایس ڈگری ہولڈرز ہیں ان کی کالیٹی بہت اچھی ہے ماشاء تو میں نے ان کو کہا کہ یہاں پہ ہم اکنالیج کرتے ہیں یونیورسٹریز کو بھی کہ یونیورسٹریز جو کالجز کی ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کچھ ایشوز ہیں یقیناً ایویویشن کرائیٹیریہ کا مسئلہ ہے کالجز کا ایک یونیورسٹری کا ایویویشن کرائیٹیریہ ایک طرح کا ہے دوسرے کا دوسری طرح کا ہے لیکن اوورال اگر ہم دیکھ لیں تو کالجز کی کانٹریبیوشن یا کالجز جو کالٹی گریجویٹس کر رہے ہیں اس میں یونیورسٹریز کا بہت اہن کردار ہے تو میں اس کے لیے ایک نالج کرتا ہوں لیکن اب ہم نے نیکسٹ فیز میں جانا ہے تو میں آپ سب کو یہ خوشخبری دیتا چلوں مجھے وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ کامران ان کا حیجہ نہیں ہے کہ ہمیں سپیشلائز کالجز چاہیے ہیں سپیشلائز کالجز کا مطلب یہ ہے کہ پروفیشنل پروگرامز کے اوپر ہم زیادہ فوکس کریں تو پروفیشنل پروگرامز کے لیے ہم نے اس دفعہ پروفیشنل پروگرامز کے لیے نہیں بلکہ کالجز میں بہترین کالجز کو ہم نے اٹھانا ہے میرے ساتھ یہاں پہ ایڈوائزر صاحب کیو اے پی کے کرے ہیں ان کو ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے بہت ہیلپ کی ہم اپنا خیبر پختون خواہ کا وائی سانسلر صاحبان اور میڈم بھی بیٹھی ہے ہم اپنا خیبر پختون خواہ کا ایک پروفیشنل رینکنگ سسٹم لانچ کرنے جا رہے ہیں جو کہ کالجز کا الگ سے ہوگا اور یونیورسٹیوں کا الگ سے ہوگا یہ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ کچھ تیچرز کچھ اساتزہ کرام کچھ سٹوڈنٹس کچھ کالجز کچھ یونیورسٹیاں اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں ان ٹرمز آف ایکڈیمک ان ٹرمز آف اڈمینسٹریٹیو ایکسیلنس کچھ ایوریج ڈیلیور کر رہے ہیں اور کچھ کی پرفارمنس اف کورس ہر جگہ پہ ہوتی ہے کچھ کی اچھی نہیں ہے تو ہم نے ایک سزا اور جزا کا سسٹم مطارق سزا کوئی ایسی سزا نہیں کہ ہم خدا نہ خواستہ چیسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے لیکن سزا یہ کہ ہم آپ کو ہیلپ کریں اور جزا یہ کہ جو اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں ان کو ہم مزید سپورٹ کریں تو اس دفعہ جو ہمارا بجٹ ہے پروینشل ای ڈی پی اس میں ہم نے ساٹھ کروڑ روپے تیس بہترین کالیجز کے لیے جاتے ہیں یعنی دو کروڑ روپے ہر کالیج کو ایڈیشنل گرانٹ ملے گا جو اچھا ڈیلیور کریں گے جو کیو اے پی کی رینکنگ میں ٹاپ پہ آئیں گے تو تیس کالیجز کو ہم ایکسٹرا دو دو کروڑ روپے انشاءاللہ اس سال ہم دینے جا رہے ہیں اس کے لیے پورا کرائٹیریہ بن چکا ہے ہائر ایڈیوکیشن ڈیریکٹ ریٹ کے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ایک رگرس میکنیزم بنائے اور اس میں زیادہ اٹانومی ہم کالیجز کو دیں گے کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق ہم ان کو پیتے دیں یا ان سے ریکوائرمنٹس لیں اور وہ جو ہے آگے اور یہ پورا میرٹ بیس سسٹم ہوگا اس کے علاوہ ایک ارب روپے ہم جو ایوریج کالیجز ہیں یعنی ان تیز کے علاوہ اگر دو سو ایسے کالیجز ہیں جن کو انفرسٹرکسر سپورٹ کی ضرورت ہے جن کو ہمیں مزید ایچ آر کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہم ایک ارب روپے ان کو دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس سال اور جو اچھا پرفارمنٹ کر رہے ہیں جو کالیجز جن کے چیلنجز ہیں بہت زیادہ تو ان کو ہم لسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان کے لیے ایک الگ کرائٹیریہ میں نے کیو اے پی کو تاسکہ سائن کیا ہوا ہے کہ ان کو ہم اوور انڈے بہت زیادہ سپورٹ کریں ان ٹرمز آف گوڈ لیڈرشپ ان ٹرمز آف گوڈ اٹی آر ان ٹرمز آف سٹوڈنٹس انرولمنٹ ہم ان کے لیے کوئی موبیلائزیشن کیمپین لانچ کریں بہترین جو لیڈرشپ ہے ہم ان کو دیں انسنٹیوائز کریں مزید تو یہ ہمارا کالیجز کے لیے گزن ہے خیبر پختونخواہ میں ہائر ایڈوکیشنی کلیسن کے پالیجز کو ست سے پہلے کالیجز نے اختیار کیا کالیجز میں بی ایس ڈگری ہولڈرز کا میار بہترین ہے اور اس میں یونیورسٹیز کا بھی اہم کردار ہے خیبر پختونخواہ میں درجہ بندے کے نظام مطاریف کروا رہے ہیں اور تیس بہترین کالیجز کے لیے ساٹھ کروڑ روپے حسنہ افتائی کے لیے مختص کیے ہیں معاملے خصوصی خیبر پختونخواہ سپریم کورٹ بھی قرار دے چکی ہے کہ صوبے اس بارے میں انفرادی پیسلہ نہیں کر سکتے اپنے بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ مکمل لاکڈاؤن کا کوئی آپشن کسی صوبے کو دستے آپ نہیں کرونا کے حوالے سے پولیسی وفاق اور ان سی او سی جاری کرتے ہیں اور صوبے میں اس پر عمل درامت کے بابند ہیں چودری فباد حسنہ نے کہا کہ پاکستان نے کرونا کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا ہے اب تک ہم انسانی جانے بچانے میں بھی کامیاب ہوئے اور ملکی معیشت بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ مکمل لاکڈاؤن کے بارے میں وزیراعظم کا واضح موقع ہے کہ اس سے مصرور اور یومیا اجرت پر کام کرنے بارے تب کے شدید متاثر ہوتے ہیں وزیر اطلاعات نے کہا کہ اگر سن نے ایس او پیس پر عمل کیا ہوتا تو آج کراچی میں صورتحال سنگین نہ ہوتی سن کو بیپار کا یہ پیغام بازتار پر دیا گیا ہے کہ ان پرادی تیسلے نہیں کیا جا سکتے ان سی او سی کی گائیڈ لائنز پر عمل درامت کیا جانا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان آرٹیکل ون پائپ ون کے تحت ایک سنگل مارکٹ ہے کراچی بندرگاہ ملکی معیشت کی شہرک ہے اور ایسا اقدام کرنے کی جازت نہیں دی جا سکتی جسے موشی شہرک متاثر ہو چودری بابادلس نے کہا کہ سن میں مکمل طور پر لاؤگڈان کی جازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی پیپاکی وزیر اطلاع چودری بابادلس نے اپنے ٹوئیٹ میں کہا ہے کہ ایسے وقت میں جب بنینو انسان کرونو وائرس کو شکست دینے کے قریب تھا بھارت کی شدت پسند حکومت کے اقتامات ایک بات پھر ہمیں بیچ منجد ہار لیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈلٹا ویلینڈ کے پھیلاو کے خلاف موڈی حکومت کے ناکافی اقتامات کے باعث انسان دوبارہ وائرس کے رحم و کرم پر ہے وفاقی وزیر مذہبی امور نورالحاق قادری کی استدارت میں محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے اجناس ہوا اسلام آباد راولپنڈی اور پشاور سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے اجناس میں شرکت کی جبکہ خوبو کے علاوہ ویجو لنگ کے ذریعے بھی شریک ہوئے اجناس میں تفاق ہوا محرم الحرام کرونا 120 کے تحر تقید و تحترام سے منائے جائے گا مجالس اور جلوسوں کے انتظامیہ حفاظتی تعدابیت کے نفاظ کو یقینی بنائے گی علماء کرام ویسکیمیشن مہم میں بھی اپنا فرپور کردارتہ کریں گے شرکانی انسیوزی کے زبابت کے مطابق محرم پروگرامز کے محفوظ انعقاد کی یقین دہانے کرائے وزیر داخلہ شیخ تشید احمد نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیراعظم کے بارے میں حتمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے تحریک انصاف گلویت بلدستان اور کشمیر کے بعد سندھ میں بھی حکومت بنائے گی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے برواقی وزیر نے کہا کہ سندھ میں لاکڈاؤن سے سندھ حکومت اپنا نقصان کرے گی دنیا نے کووڈ کے دوران وزیراعظم عمران خان کی سمارٹ لاکڈاؤن پالیسی کو سرہا وزیر داخلہ نے کہا کہ تحریک انصاف روز و روز بہتر پوزیشن میں آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ راولپنڈی جلد یونیورسٹیوں کا شہر بن جائے گا لائی ایکسپیس پی تعمیر سے بھی اردگرد رہنے والوں کی لوگوں کی زندگی بدل جائے گی انہوں نے کہا کہ کووڈ کے دوران سینٹری ورکرس کی خدمات قابل تحسین ہیں منسپل کارپوریشن کے گیارہ سو چالیس مرازمین کو مستقل کریں گے شیخ رشید نے کہا کہ نور مقدم کیس کے ملزمان کو کوئی ریائیت نہیں دی جائے گی میڈیا سے درخواست ہے کہ نور مقدم کیس میں ذمہ دارانہ رویہ اپنا ہے حکومت نے روہ مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص رقم میں چالیس فیصد اضافے کا فیصلہ کرتی ہوئے فنڈز کے موثر استعمال کی نگرانی کے لیے جامعہ حکمت عملی تیار کر لی اسلامباد میں وزیراعظم عمران خان کی اس ادارت میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام سے مطالق اشراس ہوا وزیراعظم نے کہا کہ عبام کے ٹیکس کا صحیح استعمال یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ نظام میں آٹومیشن لانے کے لیے اقدامات پر امدرامت یقینی بنایا جائے ای ٹینڈرنگ جیسے اقدامات کرپشن ختم کرنے کے لیے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں وزیراعظم نے کہا کہ وزیراعظم کے کام کے ترقیقار کا میاں مزید بہتر بنایا جائے اور منصوبوں کے اہمیت کے حساب سے درجہ بندی کر کے وزیراعظم کا استعمال کیا جائے اشراعظم نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کی رفتار پیس کرنے کے لیے فنڈز کے اجراعظم کے ترقیقار کو آسان بنایا گیا ہے جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے ستر پیسد جبکہ نئے منصوبوں کے لیے تیس پیسد فنڈز مختص کیے گئے ہیں بچمہی طور پر تین سو ایک آون ترقیاتی منصوبوں کو تکمیل تک مکمل فنڈز کی پراہ میں یقینی بنایا جا رہی ہے گلگٹ پلدستان کانسل نے علاقے میں عوام کو مواسطات کی بہتر سخولتوں کی پراہنے کے لیے نیکس جنریشن موبائل سرویسز سپیکٹرم کی نیرانی کے لیے پالیسی ڈیریکٹیف کے اجراع کے منصوری دیتی اسلامباز میں وزیراعظم انران خان کے صدارت میں ہونے والے اجلاس میں گلگٹ پلدستان کانسل الیکشن رولز دو ہزار اکیس کی منصوری دی گئی جس کے تحت کانسل کے چھے ارگان کا انتقاب کیا جائے گا وزیراعظم گلگٹ پلدستان نے حالیہ بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال اور ریلیف اقتماعات سے مطالق وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی گلگٹ پلدستان میں سیاحت کی ترقی کے امکانات اور اقتماعات پر بھی اجلاس میں تفصیلی غور ہوا وزیراعظم نے کہا کہ خطے میں سیاحت کے بڑے مواقع ہیں اس سلسلے میں جدید انفرسٹرکچر کے خیام اور مقامی آبادی کو ترمیت پرہم کی جائے گلگٹ پلدستان کانسل نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جیج وزر منحاس حسین کو جیج بینکنگ اینڈ کسٹمز کوٹ گلگٹ پلدستان توینات کرنے اور قومی احساسات کوٹ گلگٹ پلدستان کا اضافی چارج دینے کی بھی منطوری تھی اسلامباد میں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے زیر احتمام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ نادار اپراد کو صحت کی بنیادی سہولتوں کی پراہمی کے لیے جدید رکعہ علاج کو بروے کارلانا وقت کی ضرورت ہے کیالی میڈیسن کے ذریعے دور دراز کے غریب اپراد کو مفت بھی مشکرے دیے جا سکتے ہیں سادر مملکت نے کہا کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں کوویڈ ایسو پیس پرامل درامت میں ہچ کی جاہت ظاہر کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن انتہائی ضروری ہے تمام اپراد کو کرونا ویکسینیشن کرانی چاہیے پارلیمانی سیکرٹری سہر ڈاکٹر نوشین حامد اور دیکر مقررین نے کہا کہ جبیت تحقیق سے ہی سہت کی شعبے میں درپیش مسائل سے نمتا جا سکتا ہے آرمی چیف جنرل کمر جابید باجوا نے کہا ہے کہ افکانستان میں پائیدار امن پاکستان کی تلی خواہش ہے شہر پسند اناثر کو امن عمل کو پٹلی سے اتارنے نہیں دیں گے آئی ایس پی آر کے مطابق رابل پنڈی میں افکان میڈیا وقت سے گفتلو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اور افکانستان کا امن ایک دوسرے سے وابستہ ہے میڈیا دونوں ملکوں میں ثقافی اور سماسی اور عبامی روابط کو فروغ دینے میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ خطے میں پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے افکانستان میں امن ضروری ہے عبام اور میڈیا مل کر امن دشمنوں کے نشاندہ ہی اور انہیں شکست دے سکتے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ سرحدوں پر بہتر نظم و نسخ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی اور افکان نوجوان خطے میں امن و خوشحالی کی بڑی امید ہیں پاک افکان یوت فورم کی جانب سے افکان صحافیوں کے دورہ پاکستان کا انتظام قابل تعریف ہے افکان میڈیا وفت نے تبادلہ خیال کرتے ہیں موقع دینے پر آرمی چیف کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ افکان عوام کے لیے پاکستان کی مخلص کاوشوں پر شکر گزار ہیں وفت نے کہا کہ پاکستان کا افکان محاجرین کی بیزبانی اور امن عمل میں کردار قابل قدر ہے افکانستان کے مغربی شہر حرات کے نواح میں طالبان اور افکان سیکیورٹی فورسز کے درمیان تین روز سے لڑائی جاری ہے طالبان نے کہا ہے کہ ان کے جنگ جو شہر کے ایک حصے میں داخل ہو گئے ہیں تاہم قابل میں افکان حکام نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کا حملہ پسفہ کر دیا گیا ہے حرات ائرپورٹ پر پروازے منسوخ کر دی گئے ہیں حرات میں اقوام مدہدہ کی امدادی مشن پر حملے میں ایک سیکیورٹی کارڈ حلاق ہو گیا طالبان کے حملوں میں شدت کے باعث حرات شہر کے جنوبی علاقے کے مقین گھر بات چھوڑ کر جا رہے ہیں طالبان صبح حرات کے ایک دائی ازدہ پر قبضہ کر چکے ہیں طالبان دو روز قبل صبح حلمن کے درمال حکومت لشکر گاہ میں داخل ہو گئے تھے جہاں اب بھی لڑائی جاری ہے دوسری جانب افکان صبح تورستان کے کاؤں میں رات کے وقت تچانک سے لابانے سے اسی افراد حلاق ہو گئے ہیں اور ڈیج سو کے قریب افراد لاپتہ ہیں دو سو سے زائد کچھے گھر تباہ ہو گئے ہیں ملوے سے اسی لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور امدادی سرکرمیات تاہل جاری ہیں دفتر خارجوں کے ترجمان نے افکانستان کے علاقے حرات میں اقوام مطیدہ کی کمپاؤنگ پر حملے کے حوالے سے گہری تشویش کا اثر کیا ہے ساہید افیس چوہدری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ حملے میں متاثر ہونے والوں کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ سیویلینز اور بیندر اقوام اداروں پر حملہ عالمی قوانین کے افتلاف اور لاقابل برداشت ہے گورنر پنجاب چوہدری سرون نے یورپی پارلیمنٹ کے نائب صدر ڈاکٹر پابیو سے ٹیلیفونی کے رابطہ کیا اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کے خلاف بردی اور انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا خطے میں ان کا خواف تب ہی پورا نہیں ہوگا ڈاکٹر فابیو سمیت دیگر عرقین کا کشمیر کی صورتحال پر سخت اظہار تشویش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مقبولتہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بترین خلاف بردیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے ڈاکٹر فابیو نے گورنہ پنجاب کو کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف پھرپور آباز پلند کرنے کی یقین دہانی کروائی انہوں نے امن کے لئے وزیراعظم عمران خان کی کوششوں کو بھی سراہا تاجمان دفتر خاجہ زاہد حبیث چوہتری نے مقبولتہ جمہور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف یورپی پارلیمنٹ کیارکان کے خط کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کیارکین یورپی پارلیمنٹ کی صادر اور نائب صادر یورپی کمیشن کا خط عالم برادری کی جانب سے بھارت کی مزمت اور ملامت کرنے کا ایک اور کھلا ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ مقبول سے جمہور کشمیر میں حالات معمول پر ہونے کا مسلسل بھارتی پروپیگنڈا بے سود اور ناکام ثابت ہوا ہے ترجمان دفتر پارجائے کہا کہ بھارت کی جانب سے مسلسل پروپیگنڈے کے باوجود آدمی برادری کی جانب سے بھارت کی مزمت اور ملامت کے سلسلہ مزید زور پکرتا جا رہا ہے زاہد حفیس چوہدری نے کہا کہ پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد سے بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف فرسیوں کا بہیمانہ جبرو استعزاد میں کئی گناہ اضافہ ہوا شناظرین پازتان تحریک انصاف کے رہنمہ فورم شیر زمان اس پر کراچی میں میڈیا سے گفتبو کرے ہیں سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کراچی کی سٹیک ہولڈر ہے آپ کا کہیں پہ کوئی نام و نشانی نہیں ہے آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے آپ تو صرف کراچی کو لوٹنے بیٹھے ہیں آپ تو صرف کراچی کو برباد کرنے بیٹھے ہیں اور آپ نے کراچی کے ساتھ ایک انتقام لینا ہے تاکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ وفاتی حکومت کے اوپر آ سکے ریوینیو جو ہے وہ جنریٹ نہ ہو سکے تارگٹ جو ہیں وہ پورے نہ ہو سکے آپ کو اس بات کی بھی بہت پریشانی ہے کہ ایف بی آر اپنے ٹارگٹ کیسے پورے کر رہا ہے بلکہ اپنے ٹارگٹ سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بنیز وقت کے مدد کریں وفاقی حکومت کی معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں آپ انتقام کے اوپر آگئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو لوگ ڈاؤن لگایا ہے کراچی شہر کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس کی سخت الفاظ میں مضمت بھی کرتی ہے اور اس کو اس کے ساتھ ساتھ ریجیکٹ بھی کرتی ہے کیونکہ یہ لوگ ڈاؤن جو ہے یہ سیاسی لوگ ڈاؤن ہے ہم نے سنا بلاول زرداری دو دن پہلے فرما رہے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا صفایہ کریں گے کراچی سے بلاول زرداری یہ بھی فرما رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں کراچی کو ٹیک آور کرے گی تو بلاول کیا آپ نے اسی طریقے سے لوگ ڈاؤن لگا کے لوگوں کو مصیبت میں ڈال کے کراچی شہر کی معیشت کو تباہ کر کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کیا کراچی کو ٹیک آور کرے گی آج پورے کراچی کی جتنی بھی بزنس کمیونٹیز ہیں آج کراچی کی جتنی بھی ایسوسییشنز ہیں آج کراچی کے جتنی بھی بڑی مارکٹس ہیں ان تمام لوگوں نے آپ کے اس لوگ ڈاؤن کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا ہے ایک ڈراما دکھانے کے لیے آپ نے انڈسٹریز کو اجازت دی کہ وہ کام کر سکیں لیکن دوسری طرف آپ نے شہر بر کا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بند کر دیا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جب ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گا تو وہ فیکٹریز کس طریقے سے چلیں گی جب ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گا تو جو لوگوں نے ایکسپورٹ کے آرڈرز لیے ہوئے ہیں وہ اس کو کس طرح پورا کیا جائے گا بغیر کسی پلاننگ کے بغیر کچھ سوچے سمجھے مراد علی شاہ جب سندھ سے واپس آئے اپنے تھلکے میں گئے تھے تو ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کے درمیان گھوم رہے تھے کس طریقے سے وہاں سے اپنے ساتھ یہ جس طریقے سے پرویڈ کو پھلاتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں کس طرح انہوں نے معاملہ چلائے اور آگے کراچی ماں کے انہوں نے بند کر دیا یہ پورا شہر جانتا ہے کراچی شہر مراد علی شاہ کہ آپ کے اوپر عربوں نہیں کھربوں روپے کے کیسز چل رہے ہیں یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کے اوپر ملک کی دولت لوٹنے پر کیسز چل رہے ہیں اور ہم اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں مراد علی شاہ کہ اپنی قیادت اور اپنی اوپر سے ان کیسز کو چھپانے کے لیے دائیورجن دینے کے لیے کوئی اور نئی کہانی شروع کرنے کے لیے آپ نے صوبہ سندھ کے ساتھ اور اس کی یہ شہر کراچی شہر کے ساتھ یہ سلسلہ آپ نے چلایا ہے ناکامی آپ کی ناکامی ہے فیلئر اس صوبہ کے نالائی کے آلہ کا فیلئر ہے کیونکہ وہ ناکام ہو گئے اس صوبہ کے اندر یہاں کے تمام شہروں کے اندر ویکسینیشنز کرانے کے اندر آپ نے گنی چنی جگہوں کے پر ویکسینیشن سینٹرز بنائے ہیں آپ نے یوسی لیول تک ابھی تک ویکسینیشنز نہیں شروع کی اچھا تو یہ ہوتا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے آپ کو لاکھوں کی تعداد کے اندر ویکسینز فرام کی لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ویکسینز فرام کی آپ کا تو یہ حال ہے کہ جو کتے کاٹ رہے ہیں اس کی بھی ویکسینز آج ہاسپیٹلز کے اندر اویلیبل نہیں ہیں آپ کے یہ حالات ہیں یہ تو شکر کریں وزیراعظم عمران خان صاحب کا کہ ان کی وجہ سے ان سی او سی کی پلاننگ کی وجہ سے آج صوبے بھر کے اندر نہیں بلکہ مل بھر کے اندر تمام صوبوں کے اندر بہت بڑی مقدار کے اندر ویکسینز فرام کی ہیں ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو پانچ ارب روپے آپ نے کووٹ کے لیے الگ کیے تھے وہ پیسہ آپ نے کہاں خرچ کیا کتنی ویکسینز آپ نے خریدی کتنے وینٹیلیٹرز آپ نے خریدے کتنے بیٹز آپ نے ایکسا استعمال کیا ایک روپیہ بھی آپ سے نہ خرچ کر سکے ایک روپیہ بھی آپ نے نہیں خرچ کرا آپ کو پرسوں خواب آیا آپ صبح میں اٹھے اور آپ نے اعلان کر دیا کہ پورا کراچی شہر بند ہوگا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا روزگار اس سے بابستہ ہے کروڑوں لوگوں کا آپ کو اس بات کا بھی نلائکِ عالی احساس نہیں کہ جو لوگ اٹھائیس و نتیس تاریخ کو آپ نے لوگ ڈاؤن الاؤنس کیا جن لوگوں نے سیلریز لینی ہے وہ اپنی تنخاؤں کو کس طریقے سے وڈڑو کریں گے کہاں سے جا کے اپنی تنخاؤں لیں گے یہ آٹھ نو دن جو ہیں اپنے گھر کے اندر کس طریقے سے اپنا بسر کریں گے وہ مزدور جو روزانہ کی بنیاد کی اوپر دہاری دار ہے جو صبح کماتا ہے اور شام کو اپنے بچوں کو کھانا کھیلاتا ہے آپ نے اس کو اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ کہیں سے جا کے وہ اپنے راشن کا انتظام کر لے اس بات کا بھی آپ کو خیال نہیں آیا صرف امران خان کی نفرت میں بلاول تم اس حد تک جا رہے ہو کہ جہاں سے کوئی واپسی کا راستہ نہ ہو یہ آٹھ جن آپ شہر بند کر رہے ہیں اس کے بعد اور معاملات شروع ہو جائیں گے اور چھٹیاں آ جائیں گی تو ایک طریقے سے آپ نے تقریباً پندرہ سے بیس دن کا پورا پلان بنا لیا ہے کہ آپ نے اس شہر کو بند کس طریقے سے کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس پلاننگ کے تحت اس صوبے کو نہیں بلکہ پورے ملک کو پیشے لے جانا چاہی ہے وہ پاکستان کے تمام لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پچھانتے ہیں یہ آپ کا کمپلیٹ فیلیر ہے کے اندر ویکسنیشن کے میار کو بڑھانا اس کو بہتر کرنے میں یہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں آپ جائیں باہر نکلیں دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے ماسک پہنے ہیں آپ جائیں جا کے مارکٹس کے اندر دیکھیں کہ آپ نے ایسو پیس پر عمل کرا سکے آپ سب کو چھوڑیں سن سیکیوریٹ کے اندر چلے جائیں آپ سب کو چھوڑیں مراد علی شاہ آج سے ایک ہفتے پہلے اپنے حلقے میں گئے تھے وہاں پہ جا کے دیکھ لیں سیون کے اندر جو ان کے ارد گرد چار سو پانچ سو لوگ تھے کسی ایک شخص نے بھی اس انیل کپور کے علاوہ کسی نے ماسک پہناوا تھا انڈین موویز دیکھ دیکھ کر یہ امپریس ہواوا ہے اور انڈین موویز دیکھ کر انیل کپور بناوا ہے یہ انڈیا نہیں ہے پاکستان ہے اور آپ جس طریقے سے وفاقی حکومت کے فیصلوں کو نظرانداز کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ ان سی او سی کو نظرانداز کر رہے ہیں ہم آپ کو یہ بالکل بھی نہیں کرنے دیں گے آپ کا یہ لوگ ڈاؤن جو آپ کا یہ سیاسی لوگ ڈاؤن ہے آج اس سے پورا پاکستان پریشان ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بلاول زرداری بلکہ میں تو چیس جسٹس پاکستان سے بھی کہوں گا کہ وہ بلاول زرداری کی آسے دو دن پہلی کی پریس کانفنس کا نوٹس لیں جس میں ان کا انداز یہ تھا کہ وہ کراچی شہر سے جیسے کوئی بدلہ لیں گے کراچی شہر کو کوئی سبق سکھائیں گے آپ نے ویسے بھی بلاول کراچی شہر کو کیا دیا ہے کیا آج تک آپ نے اپنے منسٹر سے بات پوچھی ہے کہ کراچی شہر کو وہ آج تک پینے کا پانی فرہم نہیں کر سکیں نلائکوں کا ٹولا آپ کا بلاول زرداری ہے آپ سمیت نلائک تیرہ سال میں آپ تیرہ بسے سے شہر کو نہیں دے سکے آپ کا نلائکوں کا ٹولا اس صبح کے بچوں کو آپ آج تیرہ سال میں تعلیم نہیں دے سکیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کراچی کو جو ہے وہ ٹیک آور کریں گے ان تیرہ سال کی حکومت کے اندر آپ کراچی کے اندر ایمبلنس نہیں دے سکے ہیں لوگ مر جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کے پاس دوائیاں ہسپیٹلز کے اندر اویلیبل نہیں ہیں تباہ حالی کا شکار ہے پورا آپ کا صبح آپ کے ہسپتال صرف اس وجہ سے آپ کی انتظامیہ آپ کی حکومت خاموش ہیں کیونکہ بلاول آپ کی فپو جو ہیں وہ صبح کی صحف کی وزیر ہیں اس وجہ سے سب خاموش ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے یہ وجہ ہے آپ نے لوگ ڈاؤن لگانے سے پہلے کسی قسم کا کوئی ریلیف کا پلائن نہیں بنایا کہ عوام کو کس طریقے سے ریلیف دیا جائے گا کچھ نہیں اگر آپ کے اندر اتنی بھی عقل نہیں تھی تو جس طریقے سے ملک کے اندر صوبے میں یا شہر میں پولیو کی کیمپین چلتی ہے اس طریقے سے آپ کیمپین چلا لیتے ویکسینیشن کی گلی گلی محولہ وہ ٹیمز آج بھی موجود ہیں آج بھی گھر بیٹھ کر ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں کیا کر آپ کے ڈیپڈی کمیشنز دیں آپ کے کمیشنر کا شہر کے اندر کیا رول ہے یہ جو ڈائریکٹرز ڈیپارٹمنٹ میں بیٹھے میں ان کا کیا رول ہے آپ کے لئے تو بہت آسان ہے آپ نے تو سارے بھرتی کیے ہیں حکومت سندھ کے اندر ان کو گھر بیٹھ کے تنخواہیں مل جائیں گی اعلان کر دیا کہ حکومت سندھ کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ سب گھر بیٹھیں وہ گھر سے نہ ملیں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے وزیراعظم عمران خان کام کر رہے ہیں وہ ریوینیو جنریل کریں گے وہ جو ہیں فورن کرنسی جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں وہ معیشت کو بہتر کر رہے ہیں وہ پورے ملک کے اندر ملک کا میار پوری دنیا میں ملک کے میار کو بہتر کر رہے ہیں آپ کو کیا جن جن لوگوں کا آپ نے بھراو ہے ان کی تنخواہیں مل جائیں گی ان کے بینک اکاؤنٹس میں جو ہیں تنخواہیں آ جائیں گی لیکن یہاں پہ جو دیہاڑی دار طبقہ ہے جو غریب لوگ ہیں جن کا گزر بسر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کھانی پینے کے اوپر روزانہ کی دیہاڑیوں کے پر چلتا ہے کبھی آج تک آپ نے سوچا کہ ان کا کیا ہوگا پچھلے دنوں حالات یہ تھے کہ ویکسینیشن سینٹر جو ہیں تین دن ویکسینیشن سینٹر بند رہا وہ اس وجہ سے بند رہا کہ ان کے تنخواہیں آپ نے نہیں دیں تھی یہ آپ کے حالات ہیں ویکسینیشن سینٹر کے بھی میں پورے پاک پر سوبہ سندھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جتنی بھی ویکسین سوبہ سندھ میں عوام کو لگ رہی ہیں مل رہی ہیں وہ تمام ویکسین وزیر آزم عمران خان صاحب کی طریف سے دیر گئی ہیں یہ سارے ان سی او سی کے جو ہیں انیشیٹیوز ہیں جو کے لیے گئے ہیں جس کی وجہ سے بہت بہتری آئی ہے لیکن آپ ناکام ہو گئے ہیں آپ فیل ہو گئے ہیں جس کی سزا آپ کراچی کے شہریوں کو دے رہے ہیں ہم ایک دہو واپس آپ کے اس لوگ ڈاؤن کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہماری وفاقی حکومت نے یہ بڑے سالوں الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پورا پورا شہر بن کر دیا جائے دنیا پھر کے اندر جو لوگ ڈاؤنز ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے دنیا پھر کے اندر جن جن شہروں کے اندر لوگ ڈاؤن لگے ہیں انہوں نے آج کھول کے آجو ان کو پشتاوا ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر وزیر آزم عمران خان کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پولیسی چلائی اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی ہے بلاول کی سب سے بڑی تکلیف کا جو ریزن ہے جو بلاول کو تکلیف سب سے زیادہ ہے اور ان کی ٹیم کو کہ وزیر آزم عمران خان کی مقبولیت اتنی بڑتی کیسے جاری ہے آج پاکستان کے اندر اتنی فورن جو ہے ریمیٹنز کیسے آ رہی ہے دنیا بر سے لوگ پاکستان میں اتنا بھروسہ کرتے ہوئے پیسے کیوں بھیج رہے ہیں زرداری کے دور میں اور نواز شریف کے دور میں کیوں نہیں بھیجا بلاول کو یہ تکلیف ہے کیا آج پاکستان کی ٹیکسٹائلز پاکستان کی انڈسٹریز پاکستان کا ایکسپورٹ اتنا زیادہ کیوں بڑھ گیا ہے بلاول کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر فیکٹریز لگ رہی ہیں موبائل فونز کی فیکٹریز لگ رہی ہیں بڑی بڑی کمپنیز دنیا میں جو ہیں وہ آگے اپنی گاریاں یہ بنا رہی ہیں عمران خان کے دور میں اور ان کے اببہ حضور کے دور کے اندر یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا بلاول کو یہ شاید تکلیف ہے کہ عمران خان کے دور میں لیڈر انڈسٹریز اس کے علاوہ پاکستان میں جو اگری کلچر سیکٹر ہے وہ ایسا انقلاب اتنا بڑا کیسے انقلاب آ گیا یہ تکلیف ہے بلاول تمہیں اسی وجہ سے عمران خان سے تم بدلہ لینا چاہتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ڈھرانے سے تمہارے دھمکانے سے کراچی والے پیپلز پارٹی دو نمبر سیاسی جماعت دنیا کی سب سے بڑی کرپ سیاسی جماعت اس کے ساتھ کراچی کے لوگ آکے کھڑے ہو جائیں گے آپ اپنے وزیرحالہ کا حساب کتاب دو جو دو جو ان کے اوپر کرپشن کے کیسے چل رہے ہیں آپ کے اپنے ابو کا جو سرے محل ہے اس کا تو حساب دو آپ اپنے جو جتنے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں لوگ بیٹھ کے پی بارگنز لینے ہیں ان کا حساب تو دو بلاول نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ مجھے تو وراثت کے اندر اربوں نہیں کھربوں ڈالرز کی جائدادیں مل گئی ہیں آپ سو رہے تھے آپ اٹھے اور پتہ چلا اربوں روپے کی جائداد دنیا بھر میں بلاول کے اکاؤنٹ کے اندر آگئی یو ایس میں پراپیٹیز آگئی ہیں یو کے میں پراپیٹیز آگئی ہیں دوبائی میں پراپیٹیز آگئی ہیں بینک اکاؤنٹس آگئے بلاول کہتا ہے مجھے کیا پتا مجھے تو وراثت میں مل گیا میرے اکاؤنٹ میں ممیٹ ایڈیا نے دال دی جس نے دالے ان سے جا کے پوچھو ارے بھائی ملکی عوام تو لڑ گئی ملک کے ٹیکسپیرز کے پیسہ آپ نے لوڑ کے کھا دی گئے آپ کہتا ہوں مجھے وراثت میں پیسہ ملا یہ پیسہ سارا پاکستان کا پیسہ ہے یہ پاکستان کی لوگوں کا پیسہ ہے جو آپ صبح سو کے اٹھے اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکلائے اب آپ پلیننگ کے تحت ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاب آپ کو برباد نہیں کرنے دے گی بلاول ذرداری آپ کراچی کو برباد کرنا چاہتے ہیں کراچی کے پڑے لکھے لوگ ہیں کراچی کے لوگ باشعور ہیں آپ نے کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے کراچی کے لوگ ابھی کیا نسلوں تک بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے آپ کیا آپ کی پشتیں آپ کیا آپ کے نانا بھی کراچی کے اندر نہیں آسکتے آپ کیا کراچی کو آگے ٹیک آور کرو گے پاکستان تحریک انصاب نے الحمدللہ پچھلے دو سال کے اندر وزیر آغم عمران خان کے ویجن کے تحت جس طرح کراچی کے لوگوں کی خدمت کی ہے کراچی کے لوگوں کو ڈیلور کیا ہے عربوں روپے گلی محلوں میں لگایا اور آپ کے نالائی کے علا نے اون کرا کہ دنیا میں کوئی وزیر آزم ایسا نہیں ہے جو کہ شہر کی گلی نالیاں بناتے ہیں کیونکہ آپ کا نالائی کے علا فیل ہو گیا ہم نے کراچی شہر کی سڑکیں بنائیں ہم نے کراچی شہر کے پاکست بنائے محلے بنائے پانی سوچ کا نظام بہتر کیا ناظمباد جیسے علاقے کے اندر فلائی آورز بنائے نیپی روڈ نشتر روڈ بنایا گرین لائن مکمل ہو رہی ہے آپ کے تو دو نمبر چور منسٹرز نے کی فور کا پیسہ بھی کھا گئے پچیس ارب روپے زائے کر دیا آپ نے کراچی کو بولا کہ ڈیزائن غلط بن گئے آج وہ وابدہ بنا رہی ہے لہٰذا میں آخر کے اندر یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی کے جتنے بھی تاجر برادری ہیں بزنس کمیونٹیز ہیں اندرسٹریز ہیں فیکٹریز ہیں ان سب کے ساتھ آج ان کے غم میں ہم ان کے ساتھ کھڑے میں ہیں ہم وزیر آزم عمران خان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ صوبہ سندھ کو اس نظر سے دیکھیں کہ جس نظر سے اس کو تباہ کیا جارہا ہے جان بوجھ کر تباہی کی جاری ہے صوبہ سندھ کے ساتھ وزیر آزم عمران خان صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس اور پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ پلاننگ کے تحت جو پورا شہر بند کیا گیا ہے اس کا نوٹس لے میں چاہوں گا کہ سوالات سے پہلے ہمارے پارلیمنٹی لیڈر بلال غفار صاحب سندھ میں سیاسی لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے سندھ میں لگایا گئے لوگ ڈاؤن کی پرزور الفاس میں مضامت کرتے ہیں اس لگایا گئے لوگ ڈاؤن سے سندھ کے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا سندھ میں یوسی لیول پر ابھی تک ویکسینیشن سینٹرز نہیں بنائے گئے وزیراعظم انمران خان نے کسید تعداد میں ویکسینیشن فراہن کی سندھ کو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پانچ عرب جو کووٹ کے لیے مختص کیا گئے تھے وہ کہاں لگائے گئے یہ کہنا تھا پی ٹی آئی رہنما قرم شیر زمان کا جو اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ بھارت کے غیر قانونی ذرے قبضہ جمہور کشمیر میں کل جماعتی ہوتیت کانفرنس کے جنرل سیکیٹری مولوی بشیر احمد ارپانی نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی قوجن کی ڈانف سے جاری مقابلے میں بے گناہ کشمیر راجبانوں کی دورانے کی راست قتل پرشدی تشویش کا احسان کیا ہے مجھے پارلیمانی عمور ڈاکٹر بابا راوان اسٹرگ یونیورسٹی کے پانچویں کانوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں مزید خبروں کے جانے بڑھتے ہوئے ذکر کریں گے مقبوضہ کشمیر کا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مولوی بشیر احمد نے جنوبی کشمیر کے قسم اسلامباد میں تازیتی اجاز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جاری مقابلوں اور دوران حراست قتل کے واقعات میں اس ذاقے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھارتی فورسز جیدوں کو کشمیدوں سے بھرنے کی بجائے قبرستانوں کو آباد کرنے پر ترجیح دے رہی ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق منشور کے مطابق گناہونا جنگی جرم ہے انہوں نے بہترین بھارتی ریاستی دہشتگردی کے باوجود جدجہد آتادی کشمیر کو اس کے منطقی انچان تک جاری رکھنے کے کشمیدوں کے عزم کا عیادہ کیا خوریت رہنمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کے نسل کشی رکھوانے کے لیے اقدام آت کرے ڈیموکریٹک پولٹیکل مومنٹ کے چیئر مین خواجہ فردوس نے سری نگر سے ایک بیان میں مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت اظہار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور جو آپ کی عمر کے لوگ ہیں وہ اس ملک میں 35 سیسر پر بھی تھوڑا سا ضائد ہی ہو سکتے ہیں کم نہیں اس لیے there is absolutely no doubt اگر یہ کہا جائے کہ آپ پاکستان کے مختلف شوہوں کے future leaders ہیں اور پاکستان آپ کے ہاتھوں میں ہم نے جس حال میں دیا اس حال میں سے آگے مزید اس کو بہتر بنانا اور دنیا کی قوموں میں اس کو عزتدار بنانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا کہ آپ اتنے اچھے professions میں سے اتنے اچھے institution اس طرح میں سے نکلے میں دوسری بات آپ سے یہ کہاں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ دنیا میں جن کی کام جن کی چاہیں کسی اپنی سرزمین جس کو وہ وطن کہہ سکے نہیں ہیں ان کے بخت بڑے خراب ہیں حدات بڑے خراب ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسا ملک دیا ہے جس کے اندر بائیس کروڑ لوگ اس میں سے 51.6 کے قریب خواتین اور اس میں سے دنیا کی پہلی آٹھ اخوات میں سے ایک فورد اس کے پاس نیٹر تکنالوجی اس کے پاس امرجن تکنالوجی اور اس کے پاس ایک آئین اور اس کے پاس ایک ایسی جیو پولٹیکل سٹیٹیزک پوزیشن ہے کہ دنیا اس کو کبھی نہ بھول سکتی ہے نہ نظر انداز کر سکتی ہے دوسری بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں آکے وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے ماضی کے ایسا سب لمحو پلٹ آؤ کے تنہا رہ گیا ہوں تو مجھے بھی اپنا کالیج سٹوڈنس لائف یاد آگئی ہے اور ایک شاید ایک پری پارکشن ساہر لدھیانوی ان کو لدھیانا کالیج سے وہ برٹش انپیلیلزم کے خلاف لڑ رہے تھے اس دور میں ان کو نکال دیا گیا تو چار پانچ سال بعد جب آز آتی ہوئی تو ان کو ددھیانا کالیج میں پھر بلایا تو اس نے نظر کالیج ایک نظر لکھی دو مجھے تپلٹس اس کے ابھی ذہن میں آئے کہ گریانا ہی یہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں اے مادر علمی تیرے پالے ہوئے تو ہیں اور اے مادر علمی میری اے جنت خیال ہیں تجھ میں دفن میری جوانی کے چار سال یہ میں نے اس لئے آپ درات کہ آپ کو یہ کالیج یاد آنے والا ہے جب اس سے یونیورسٹی یاد آنے والی ہے ان اساترہ کے پروں میسیج جن کے پروں کے اندر رہتے ہوئے کبھی کبھی پھڑھانے کو بھی بل کرتا ہے بغاوت بھی کرتا ہے بندہ لیکن جب یہاں سے نکلیں گے تو آپ کو ایک مختلف دنیا میں ایسی جس کو جنرل ساپ کی زبان میں behind the enemy line یہ والے دوست بہت چارے ایسی ہوں گے جو چار پانچ سال بعد آپ سے پہچانے نہیں جائیں گے اور چار پانچ سال کے بعد بہت چارے ایسی ہوں گے جو آپ کو پہچاننا بھی نہیں جائیں گی اس لیے یاد رکھ لیں کہ عملی دنیا مقابلے کی دنیا ہے اپنے کلاس سالوں سے مقابلے کی دنیا اپنے شہر کے لوگوں سے مقابلے کی دنیا ہم بطنوں سے اور ساری دنیا کے ساتھ مقابلے کی دنیا جس کے بارے میں کامیابی کا سمپل فارمولہ دو لائنوں میں ایک لائن میں دنیا کے سب سے بڑی سجائیس میں سے بولوں گا اور دوسرا میں کوئی میں سے بولوں گا پہلی لائن ہے قرآن حقیم میں سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنی آخری ہدایت اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ وآلہ وسلم پہ ہماری ہزار جانے قربان کل کے ذریعے جو نازل کیا گیا اس میں ارشاد ہوا کھل نسکل بما کا خبر ہی اور شی سٹائیس اور اگر اردو کا کھوڑا سا نزدیک تھا ترجمہ جو مجھے اچھا لگا سٹائیس میں وہ یوں ہے اس کے بعد جب دوسرا قدم آپ اٹھائیں گے عملی زندگی کا تو پھر ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس بیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا دکل لگاری صاحب اور چانسلر صاحب میں نے وائرالیڈی کا ذکر کیوں کیا ہم پیچھے ہیں دو کاموں میں ہماری جو ہلپ سیکٹر ہیں اس کے لوگوں کو اکنالیڈ ان کی خدمات کو تسلیم کرنے میں ہم پیچھے ہیں اور وہ اتنے بڑے لوگ ہیں جس دن کوئی بیمار ہوتا ہے جس دن کوئی بچیبی میں کسی گھر میں مرالہ آتا ہے جس دن کوئی رسے ہوتا ہے کوئی اور لمحہ آتا ہے کوئی پرامہ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بچے ہمیں نظر آتے ہیں سفید کوت والے نرسل نظر آتی ہیں یہ تو فرشتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ ننے فرشتے ہیں اور پاکستان نے یہ دیکھا ہم ان خوشکسمت ملکوں میں سے ایک ایفرس پائی جن کے پرائم منسٹر کے اس قدر سلور تھا اور اس قدر دباؤ تھا کہ پورا پاکستان اس کو تالہ لگا دیا جائے دو وجہ سے انہوں نے کہا ایک تو پاکستان کی ایکانومی داؤن ورڈ ہے اس کو اگر کوئی اٹھانے کا بٹھ ہے تو ایفری دیزاستر لوگ کہتے تھے کہ بھارت کی طرح سارے کونی بن کر دیتے آپ نے بھارت میں حشر دیکھا وہاں بھی نسان ہے میں کوئی خوشی سے یہ بات نہیں کہتا مثال چلیے میں آپ سے لیے سامنے راکھ رہا ہوں تو ہم پہلے پانچ رولکوں میں سے ہیں جن کو یہ کامیابی ملی جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا بھرز میں نے کہا آئی ایم ایس نے کہا دبی ایچو نے کہا باقی ریسٹن سنگ ٹیکس نے کہا کہ پاکستان میں بڑی خورانہ خاصتہ خرابی آئے گی بربادی کے لفظ کو استعمال کرے سے نہیں آئی اور اس کا سبب کیا تھا کہ قوموں کی زندگی میں جب کوئی شخص مقتدار ہوتا ہے راج چیتی ریاست کا اور وہوں کا ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اگلے لوگوں کے لیے سامنے بیٹھے ان کے لیے فیصلے کرتا ہے اپنے لیے فیصلے نہیں کرتا ہے دوسری بات جو کمی ہے وہ تنخواہوں اور مرات نے بھی مجھے اتراز کرنے بھی دے کہ پاکستان میں ڈاکٹرز ڈیڈاکٹرز اور جو پیر میڈکل ہے وہ انڈر پید ہے وہ پید نہیں ہے اسی لیے بہت رگریس ہم نے ایک ایک سیسٹائیز کی اور پارلمنٹ کے اندر سے ہم نے قوانین بنائے ہیں ان قوانین کے ذریعے سے اس سیکٹر میں ریپارمز آ رہی ہیں اور یاد رکھئے کہ جہاں بھی کوئی سٹیٹس کو ہو نزال کے طور پر کسی پینٹین میں اگر کالیجی نیورسٹی کی سٹیٹس کو اس کو توڑنا بڑا مشکل دان ہے ریزسٹنس ہوتی ہے آگر بھی ادامت ہوتی ہے لوگی تکے ہو جاتے ہیں لڑتے ہیں آپ سے تو دوسری طریقے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اتنا عظیم ملک جس کی میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی وہاں گلیوں اور بازاروں میں کتوں کے جکھیں ہیں جو کٹنے کے لیے انسانوں پر دوڑتے ہیں ہمراہ آور ہوتے ہیں اور کل ایک لیڈی ڈاکٹر کو دونے وارڈ میں جا کے کٹ دیا صرف سر سرانے والے اور سر اٹھا کے لیرانے والے نہیں اور کنکارنے والے نہیں کھانٹنے والے سام بھی ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ایشو پارلیمنٹ میں ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ بلکہ پارلیمنٹ سے زیادہ مرتبہ آپ کی وفاقی کافینا میں آیا ہے میں اس لیے درخواست کرنا چاہتا ہوں پوری دردمندی سے چانکلے صاحب سے وائش چانسلر اکیڈیمیا کہ آپ کوئی سٹیڈی اف وائرل بیزیزز کا سینٹر بنائیے اسرہ آپ کو معلوم ہے مجھے داپنے صاحب سے میں نے پوچھا کہ اسرہ کسی جس کا مفاقف ہے تو انہوں نے جو مجھے بتایا اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبدی لیلوی من المسجد الحرام من المسجد اقصہ اللہ ذی بارک نا حوضہ کہ پاک ہے وہ رات جسیں شیئر کرائی راتوں رات اپنے بندے اور پیغمبر حضرت محمد مصفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شریف والی مسجد سے مسجد حرم سے مسجد اقصہ مقموضہ فلسطین تک تو آپ کا یہ فرض ہے کہ لیڈ کریں میں ساری انیورسٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں سٹری سینٹرز ہوں سٹینٹیفرز ریسرچ ہوں یہ تانہ ختم ہونا چاہیے کہ کترہ کار جائے یا سام کار جائے ہمارے پاس لیکسین نہیں ہمارے پاس لینڈ کی گزروں کی لہنے لگے یہ تانہ ختم کرنا آپ کر سکتے ہیں اور کوئی ہی ختم کر سکتا اس لیے اس کو آپ میرے کریں میں اس سوالے سے ایک اور اہم چیز جو کل میں نے کئی منسٹریز کی پارلیمنٹ میں جواب دہی کے لیے بریفن بھی تو میں اچھے کمالشنے سے اس وطن کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ جو وطن کے بارے میں امریکن یونگس ٹویزن نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ دونٹ ایسک وٹیو کانٹی کنڈو فور یو بڈو ایسک وٹیو کانڈو فور یو کانٹی یہ ذہن میں رکھیے گا درد کا مارا کوئی دوسیارہ جب آپ کے پاس آئے تو اپنے آرام کو بھی اپنے دکھ کو بھی تکلیم میں تو وہ بھی پرے رکھے اگر آپ اس کے کام آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اشعاد ہے دنیا میں جو لوگوں کی بلائی کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا نام زندہ رکھتا ہوں وہ گار کے رکھتا ہوں اور وہ قائم رکھتا ہوں ہمیشہ تو آپ ان میں شامل ہو جائیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مربانی کی ہے کہ آپ مسیحائی کر سکتے ہیں آپ مسیحہ ہو چکے ہیں میں مرحلے سے آپ کے والدین کو مبارک بات دیتے ہوئے یہ بھی آپ سے کہنے چاہتا ہوں کہ جب آپ سکول میں گئے تھے جب گئی تھی تو آپ کے ماہ باق اس وقت 28, 29, 32, 32 سال کے تھے آج جب آپ 20, 35 سال باق نکلے ہیں تو وہ پچاس کے پلس ہو چکے ہیں جو پچاس کا پلس ہوا ہوئے چاہتا ہے وہ ساتھ کی طرف گھوڑ رہا ہوتا ہے اس لیے وہ آپ کی پرائیٹی نمبر ایک ہونے چاہیے پرائیٹی نمبر دو ہونے چاہیے اور پرائیٹی نمبر تین ہونے چاہیے ان کا پھیار کیجئے بریٹش ایمپریلزم نے کتھین بنائی مسٹر مولوی بابو 73 سال تک سہسرہ سالوں نے اسے سینے سے لگا کے رکھا پہلی بار بڑی لمبی ایکسسائیز کا بھی پڑی ہے اس کے لیے آپ کی حکومت اور آپ کی رضیل آزم اندران خان کو اور اب پہلی تفاہ ملک کے بینی مدارت جو انجیوز کے طور کے اوپر نون گورمنٹل انٹیٹی کی حیثیت سے بڑی خدمات سر انجام دیتے ہیں جن میں تعلیمی خدمات سریف عرصت ہیں مشیر برہ پارلیمانی امون ڈاکٹر باب عربان اسرائی نورسٹی کے پانچے کونوکیشن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اب بقت ہے شہر سرخیوں کا